ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو اب خیبر سے نکلنے کے بعد سے لے کر آج سے تقریباً ایک صدی پہلے تک ہمارا یہودیوں کے ساتھ میں نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی چنگ تھی یہودیوں کے ساتھ ہمارا آخری معاملہ حضرت عمر نے جو خیبر سے ان کو نکالا تھا وہی ہمارا آخری معاملہ تھا خیبر سے نکلنے کے بعد سے لے کر تقریباً بارہ تیرہ سو سال کا یہ عرصہ گزر گیا یہ یہودی اور عیسائی آپس ہی میں لڑتے رہے اور یہ تیرہ چودہ سو سال تک عیسائیوں نے یہودیوں پر ظلم کیا اور مسلمانوں کے ساتھ میں ان کی کوئی جنگ نہ ہوئی اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرما دیا کہ دوربت عالیم ذلت و المسکنہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلت کر دی ہے تو یہ ہر دور میں بھگائے جاتے رہے چھہ سو ستائیس عیسوی میں حجاز سے نکالے گئے پھر آٹھ سو نبی عیسوی میں ان کو شام سے نکالا گیا پھر یہ پرتکار چلے گئے تو پرتگال سے ان کو نکالا گیا پھر نو سو بیس میں یہ اسپین میں چلے گئے وہاں پہ جا کے پنا لی اگیارہ سو دس میں انہیں اسپین سے بھی نکال دیا گیا پھر بارہ سو نبی میں ان کو انگلینڈ سے نکالا گیا پھر سولہ سال یہ لوگ فرانس کے اندر رہے فرانس کے اندر بھی ان کو ٹھکنے نہ دیا گیا وہاں سے نکال دیا گیا اس لیے کہ یہ اتنے مکار تھے جہاں پر بھی جاتے تھے اپنی شرارت سے باز نہیں آتے تھے یہ بیلجیم گئے بیلجیم میں پنا لی لیکن وہاں سے بھی آخر ان کو نکالا گیا پھر تیرہ سو ستر میں چیگو سوالیہ میں انہوں نے پنا لی دس سال تک وہاں پہ رکے رہے آخر ان کو چیگو سوالیہ سے بھی نکال دیا گیا پھر یہ لوگ فرانس پہنچے تیرہ سو چورانوے میں ان کو فرانس سے نکالا گیا پھر ہالینڈ گئے ہالینڈ میں انہوں نے کچھ دن قیام کیا پھر چودہ سو بیالیس میں ان کو روس سے نکالا گیا روس سے ان کو اٹلی میں فیکا گیا پھر وہاں سے پندرہ سو چالیس میں جرمن سے ان کو نکالا گیا پھر ترکی گئے انیسویں صدی کے اخیر میں روس میں ان کا قتل عام ہوا ستر ہزار یہودی جو بچ کر کے بھاگ گئے تھے وہی بچے باقی سب کو جو ہے وہ قتل کر لیا گیا اور ابھی ہمارے اسی طور میں آپ دیکھیں پون صدی پہلے ہٹلر نے جو عیسائیوں کا آخری پادشاہ تھا اس نے یہودیوں کو بے درے قتل کیا لاکھوں کی تعداد میں اور آخر میں اس نے کہا بھی تھا یہ کہ دنیا میں اس وقت تک امن نہیں قائم ہو سکتا جب تک ایک بھی یہودی زندہ ہے اور اس نے جو یہ بات کہی تھی یہ بات بالکل صحیح تھی بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے تو اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ خیبر سے نکلنے کے بعد سے لے کر جنگ عظیم تک عیسائی تو یہودیوں کو مارتے رہے لیکن پناہ اگر کسی نے دی تو مسلمانوں نے دی ایک یہودی محرر خود اپنی کتاب میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہودیوں کے بارہ سو سال سے زیادہ کئی سرسے کے اندر دنیا میں ہمیں جو پناہ ملی وہ اندلس کی مسلمان حکومت میں اور ترکی کی خلافت عثمانیہ سے بہتر ہم کو کوئی پناہ نہیں ملی یعنی مسلمانوں نے ان کو پناہ دی پروٹوکولز دیا اجاز دیا اور یہ تقریباً بارہ سو سال تک افرا تفریقہ شکار رہے یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ دوریبت علیم ذلت والمسکنہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے تو یہ تیرہ سو سال تک تو ذلیل ہو کر گھومتے رہے لیکن آج ان کو عزت کیسے مل گئی آج ان کی حکومت کیسے بن گئی اتنے زمانے کے بعد میں تو خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے یعنی یہ لوگ ذلیل و رسوہ رہیں گے مگر عزت پانے کے دو راستے ہیں یا تو اللہ کی رسی کو تھام لیں یعنی مسلمان ہو جائیں یا دنیا کی کسی طاقت کا سہارا لے لیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کو اگر کئی پر قرار ملے گا تو دنیا والوں کسی کا دامن پکڑ لیں گے تو بچ جائیں گے اور آج آپ دیکھ لیں امریکہ نے ان کو سہارا دیا اور اللہ تعالی نے جو فرمایا تھا اسی کے مطابق یہ دوسروں کے سہارے کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں اگر یہ سہارا آج ہٹ جائے تو پھر دنیا میں یہ لوگ مارے مارے فریں گے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اب یہاں سے ابھی اصل تاریخ کا ان کا آغاز ہوتا ہے یہودیوں کی دور حاضر کا کہ یہودیوں کو مارا مارا فرنا پڑا کئی سو سال تک لیکن یہ اپنی نسلوں کے دماغ میں یہ بات بٹھاتے رہے کہ فلسطین ہمارا ہے خیبر سے نکلنے کے بعد سے یہ لوگ گھومتے رہے لیکن اپنے بچوں کو سکاتے رہے ہمیں اپنا فلسطین اپنا وطن واپس لینا ہے اور ہم کو وہاں سے زبردستی نکالا گیا وہ ہمارا حق ہے تو یہ بات یہودیوں کے ذینوں میں پرورش پاتی رہی یہاں تک کہ اٹھارہ سو سنتیانوے میں یورپی ملک سویزل لینڈ کے شہر باصل میں یہودیوں کی ایک عالمی کانفنس ہوئی اس کانفنس میں دنیا بھر کے سارے یہودی جمع ہوئے اور وہاں پر ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی گئی اس کا نام رکھا گیا سعونیت آپ اخبار وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں سعونیت کے بارے میں تو سعون کا معنی بھی سمجھ لیں سعون یہ فلسطین میں ایک پہاڑ کا نام ہے جو بیت المقدس کے ساتھ ہے جس طرح ہمارے یہاں غار سور غار حرا صفا مروہ یہ مقدس پاڑیاں ہیں تو یہودیوں کے یہاں بھی سعون پہاڑی بڑی مقدس ہے اور یہودیوں کے ہاں اس کو بڑا مقام حاصل ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس پاڑی پر حضرت دعوت علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی کئی مئینے تک حضرت دعوت علیہ السلام اس پاڑی میں عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت دعوت علیہ السلام کی نسبت سے انہوں نے اپنی اس تحریک کا نام رکھا سعونیت اور سعونیزم کی انہوں نے بنیاد رکھی اب یہاں سے مسئلہ فلسطین کا جو جھگڑا ہے اس کا آغاز ہوا جب یہودیوں نے اٹھارہ سو سنتیانوے میں فلسطین پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا کانفرنس ہو گئی اس زمانے میں فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا مرکز اور اس کی رازدانی اسٹمبول تھا اور اس وقت اس کو قسطنطنیہ کہتے تھے تو خلافت عثمانیہ میں مشرقی یورپ ایشیا کے اکثر ملک عرب کا سارا علاقہ افریقہ کے کچھ ممالک الجزائر وغیرہ یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی خلافت کے اندر شامل تھے تو خلافت عثمانیہ اس وقت تین برعظم میں فیلی ہوئی تھی تو ایک زمانہ گزرا جب خلافت عثمانیہ دنیا کی سوپر پاور طاقت بن کر تین سو سال تک حکومت کرتی رہی آلہ حضرت امام علیہ السلط اور جب وہاں پر خلافت کے خلافت تحریکے چل رہی تھی تو خود آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو بچانے کے لیے ہندوستان میں چندہ دینے کی لوگوں سے اپیل کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خلافت کا تعاول کیا جائے یہ مسلمانوں کی ناک تھی دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو اگر زخم پہنچتا تھا تو خلافت آواز اٹھاتی تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی خلاف ایک گستاخانہ فلم بنائی گئی تو اس وقت خلافت ہی کی طرف سے آواز اٹھائی گئی تھی تو یورپ لرس گیا تھا اور انہوں نے فلم پر روک لگا دی تھی لیکن جب خلافت ختم ہو گئی ہماری تو آج دنیا میں مسلمان ترپتے ہیں لیکن کوئی بولنے والا نظر نہیں آتا اس وقت خلافت عثمانیہ کی خلیفہ کا نام عبدالحمیس ثانی تھا یہ اس وقت کے امیر المومنین کہلاتے تھے یہ دیندار تھے اور بڑے حوصلہ مند تھے اللہ نے ان کو دین کا بڑا جذبہ دیا تھا تو عبدالحمیس ثانی یہ اٹھارہ سو چھہیتر سے لے کر انیس سو انیس تک خلافت خلیفہ رہے ہیں اب دیکھیں یہودیوں کی جو کانفرنس ہوئی تھی کہ ہمیں فلسطین واپس لینا ہے اس پر کام شروع ہوا یہودیوں نے سودے بازی شروع کر دی یہودیوں کا لیڈر تھوڑل ہرتزل یہ منتخب ہوا اس کو کانفرنس کا چیئرمین بنایا گیا اور کہا کہ تم جاؤ مسلمانوں سے بات چیت کرو فلسطین کے بارے میں لہذا فیصلہ ہوا کہ ہم فلسطین یہودی قومی وطن کے طور پر واپس لیں گے اور یہ تاریخ یہاں سے جو شروع ہوتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ سلطان عبدالحمید نے خود نے جو اپنی ڈائری میں لکھا وہ میں آپ کو بتاؤ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ یہ یہودی لیڈر جو تھا یہ عالمی لیڈر میرے پاس آیا میں باب خلافت کے اندر آلی خلافت کے مرکز میں تھا جس طرح آج امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس مرکز ہے ویسی خلافت کا مرکز اس زمانے میں وہ تھا تو باب آلی کو دنیا میں بڑی پوجیشن حاصل تھی جو اس وقت واشنگٹن کو حاصل ہے بہرحال تو یہ یہودی لیڈر گیا اور سلطان عبدالحمید سے کہا کہ آپ ایک کام کریں فلسطین میں ہم یہودیوں کو زمین خریدنے اور وہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دیں خلافت عثمانیہ کا جتنا کرزہ ہے ہم سارا کرزہ ادا کر دیں گے کیونکہ خلافت عثمانیہ کا یہ دستور اور قانون تھا کہ یہودی فلسطین میں آ سکتے ہیں لیکن وہاں پر زمین نہیں خرید سکتے وہاں پر آباد نہیں ہو سکتے اور وہاں پر رہ نہیں سکتے کیونکہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہودیوں کے پاس بڑا پیسہ ہے اگر یہ لوگ وہاں پر زمین خریدیں حمید نے لکھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہودی مالدار قوم ہے اگرچہ یہ رسوہ ہے بکرے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ ہے اگر یہ زمین خریدیں گے فلسطین میں آباد ہوں گے فلسطین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا لہذا ہم نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تو یہ یہودی لیڈر سلطان عبدالحمیز سے کہنے لگا ہم کو بہت دکت ہو رہی ہے فلسطین کے علاقے میں ہم کو زمین خریدنے کی اجازت کر دیں گے سلطان نے منع کر دیا بولے وہاں پر تمہیں زمین خریدنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اب یہ چلا گیا دو بارہ ایک یا دو سال کے بعد پھر یہ ہرتزل خلیفہ عبدالحمیز کے پاس گیا اور کہا کہ ہم تمہارے کرزے بھی عدا کریں گے ہمارے یہاں بڑے بڑے سائنسدہ ہیں وہ سب یہودی ہیں وہ سائنسدہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے اور ایک بلنگ چیک دیا کہ اس پہ دستخط کر کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ اس پہ جتنا پیسہ چاہتے لکھ دیجئے جتنی رقم آپ چاہیں گے ہم ہر رقم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں بس آپ ہمیں فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت دے دیں تو سلطان عبدالحمیز نے کہا کہ میں غصہ ہوا اور میں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ آئندہ کبھی میرے پاس میں متانا میں تمہاری بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں دے سکتا اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو مجھے تمہاری یہ چال معلوم ہے اور آئندہ کبھی مجھ سے ملنے بھی متانا اور سلطان نے اپنے پورے عملے کو تاقید کر دی آئندہ یہ یہودی میرے پاس میں ملاقات کے لئے کبھی نہ آئے اب دیکھیں کہ یہودی کتنی چال بحث قوم ہے جب سلطان عبدالحمید نے اس کو وہاں سے ڈانٹ کر کے بغا دیا تو یہ مایوز ہو کر کے چلا گیا دی تھی مسلمانوں سے یہ تعلقات رکھتے تھے لیکن انہوں نے اسی وقت پانسہ پلٹ دیا اور مسلمانوں کی جو دشمن قومتی برطانیہ فرانس اٹلی روس ان سے جا کر کے بات چیز شروع کر دی اور سلطان عبدالحمید لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں اچانک پوری خلافت کے اندر میرے خلاف ریلیاں نکلنے لگی ہنگامے ہونے لگے میرے خلاف نعرے بازی ہونے لگی میں سمجھ نہیں پایا بہت بات میں مجھے سمجھ میں آیا کہ اس یہودی کو جو میں نے بھگایا تھا اس نے فرانس اٹلی اور برطانیہ روس وغیرہ سے رابطہ کیا اور ان ممالک نے مل کر کے میرے خلاف بغاوت کروائی اور یہ چاہتے ہیں کہ جب مجھ کو ہٹا دیں گے اس کے بعد نیا خلیفہ آئے گا وہ دستخط کر دے گا اور زمین خریدنے کی فلسطین کے اندر ہم کو اجازت مل جائے گی تو اب سلطان عبدالحمید کی جملے واقعی سننے کے لائق ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ملکی دستور ساز اسمبلی کے اندر مجھے معذول کرنے کا آرڈر ہوا تو میرا جو معذول کرنے کا پروانہ تھا وہ پروانہ لے کر میرے پاس ایک یہودی آیا جس کا نام تھا کرساسو تو ترک پالامیٹ کا یہ ممبر تھا اور سیونی تحریک کا یہ اکفر تھا وہ میرے پاس جب استفاہ نامہ لے کر کے آیا تب جا کے مجھے پتا چلا کہ مجھ کو ہٹانے کے لیے ساری جو کوشی سے ہو رہی ہیں وہ یہودیوں کی طرف سے ہو رہی ہیں اب سلطان عبد الحمید کو جب معذول کر دیا گیا اور اس کے بعد میں انہوں نے کٹ پتنی حکومت وہاں پر بٹھائی وہی سے مسلمانوں کے جو ہے وہ سوال کا دور شروع ہوا اب اس زمانے کے اندر اچھا یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ ساز بات شروع کی اس وقت جنگ عظیم کا ماحول چلڑا تھا عالمی ورل جو وار ہے نا ورل وار کا جو ہے وہ دور چلنا تھا تو یہودیوں نے برطانیہ سے کہا تھا کہ اس کے اندر جتنا خرچہ ہو جتنا سائنس نہ چاہیے ہم دیں گے بس آپ خالی ایک کام کریں فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنی کی اجازت تلوا دیں برطانیہ نے اس بات کو منظور کر لیا تو برطانوی وزیر آزم آرد بلفور نے انیس سو سترہ میں باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم فلسطینی کو یہودیوں کا قومی وطن مانتے ہیں ان کو وہاں سے نکالا گیا ہم وعدہ کرتے جیسے ہی حالات اچھے ہوں گے جنگ ختم ہوگی ہم فلسطین یہودیوں کو دلوا دیں گے یہ اس وقت اعلان کیا انیس ست داہی کے بعد میں اور تاریخ میں یہ اعلان آج بھی ان کے دستاویس کے اندر موجود ہے اس کے بعد میں انہوں نے مسلمانوں سے جو کوشش کی تھی وہ کامیاب نہ ہوئی اور اس کے اندر وہ لوگ کامیاب ہو گئے انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک جنگ چلی اس میں جرمن ہار گیا خلافت عثمانیہ بھی جرمن کے ساتھ میں تھی تو ترکی کے بڑے حصے پر ان برطانوی اور دیگر فوجوں کا قبضہ ہو گیا خود ترکی کی خود مختاری خطرے میں پڑ گئی آخر میں یہ تیہ ہوا کہ ترکی صرف ترکی میں رہے گا خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس پر دستخط ہوئے اور پھر آخر میں انیس سو چوئیس کے اندر خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا خلافت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد کے حالات کا پندازہ لگائیں کہ 1117 میں فلسطین میں صرف ایک یعودی تھا 1750 میں فلسطین میں ایک سو پچاس یعودی ہو گئے اور پھر 1918 میں پچیس ہزار پچپن ہزار یعودی فلسطین میں آباد ہو گئے اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی پھر دیرے دیرے 1922 میں 82 ہزار یعودی فلسطین میں جمع ہو گئے اور 1925 میں یعودیوں کی تعداد فلسطین میں 61 ہزار تک پہنچ گئی اور پھر 1936 میں یہ ساڑھے چال لاکھ تک ہو گئے اور 1948 میں ان کی تعداد چھ لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی اور اب تو عالم یہ ہے کہ دس سال کے اندر اندر یہودی پورے فلسطین میں چھا گئے اب تو ان کی تعداد ایک کروڑ تک پہنچنے والی ہے تو یہ ایک بڑی لمبی پلاننگ تھی جو انہوں نے برطانیہ وغیرہ کے ساتھ میں مل کر کی کی پیسوں کی کوئی کم ہی نہیں تھی اب آپ دیکھیں تاریخ کا منظر کہ 1920 سے لے کر 1945 تک فلسطین برطانیہ کی ایک کالونی تھی ابھی یہودیوں کے قبضے میں نہیں تھا جنگ جیت گیا برطانیہ تو 1920 سے لے کر 1945 تک فلسطین برطانیہ کی ایک کالونی تھی لیکن برطانیہ نے فلسطین کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور میں جو قانون بنایا گیا تھا کہ یہودی فلسطین کی جگین نہیں خرید سکتے وہ قانون ختم کر دیا گیا اب پوری دنیا میں اعلان ہو گیا یہودی دوڑ دوڑ کر کے پہنچنے لگے فلسطین میں زمین خریدنے لگے تو اس زمانے کے بہت سارے علماء نے منع کیا تھا کہ یہودیوں کو زمین مت بیچو لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایک کروڑ کا فلیٹو کوئی پانچ کروڑ میلے تو آدمی تو لالچ میں بیچے گائی نا یہودیوں نے پیسہ بڑا بڑا کے دیا اور دو گناہ تین گناہ چار گناہ پیسہ دینے لگے فلسطین کے لوگ جگہ خالی کر کر کے جانے لگے یہودی زمین خریدنے لگے آج آپ دنیا میں دیکھ لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بے گھر اگر کوئی قوم آپ کو نظر آئے گی تو فلسطین کے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے زیادہ پیسوں کے چکر میں اپنی زمین کو یہودیوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا آج دنیا کے اندر بڑے مالدار بن کر کے زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن وہ فلسطین سے جو ہیں فلسطین سے جو ہیں وہ بے دخل ہو چکے ہیں اب اس کے بعد میں یہاں پر ایک بڑی لمبی پلاننگ ہوئی اور یہودیوں نے اس طریقے سے فلسطین میں اپنی آبادی کو بڑھایا اور اپنی اکثریت ثابت کی جب زیادہ تعداد میں ہو گئے تب انہوں نے یونائیٹیڈ یہ اقوام متعدہ کے اندر یہ ترخواست دی کہ ہماری تعداد فلسطین میں زیادہ ہے اب فلسطین میں ہماری حکومت بننا چاہیے اب انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تو برطانیہ پہلے ہی سے ان کے ساتھ میں تھا چرانچہ انیس سو پیتالیس میں فلسطین کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسرائیل کے نام سے ایک الگ ریاست قائم ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اتنا حصہ اسرائیل کو ملے گا اتنا فلسطین کو ملے گا اور انیس سو اٹالیس کے اندر اس کو بزابطہ طور پر تقسیم کر دیا گیا امریکہ برطانیہ روس وغیرہ نے اس کو تسریم کر لیا یہاں سے ایک دردناک تاریخ کاغاز ہوا جب اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی تو اس کے آس پاس میں جو ممالک تھے وہ مسلمان ممالک اسے پرداشت نہیں کیے جنگ ہوئی اور آخر میں مصر شام نے جنگ کے ذریعے اس کو ختم کرنا چاہا لیکن اس جنگ کے اندر چونکہ سب یورپی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ تھی تو انیس سو سٹھ سٹھ میں عرب اور اسرائیل کی جنگ میں ایک طرف مصر شام اور اردن تھے دوسری طرف اسرائیل تو اس کے اندر اسرائیل کو فتح ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اسرائیل نے ایک بڑے حصے پر فلسطین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اس نے اردن سے بیت المقدس چھین لیا مصر سے سہرہ سینہ چھین لیا شام سے گولان چھین لیا اور انیس سو سرسر سے بیت المقدس اسرائیل کے پاس چلا آرہا ہے جس کا جھگڑا آج بھی بنا ہوا ہے بیت المقدس یہ مسلمانوں کے لیے بڑی عظمت کی جگہ ہے اور بیت المقدس سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے فلسطین شروع سے ہماری محبت کا مرکز رہا ہے قدس کی گوت کے اندر مسجد اقصہ ہے یہ مسلمانوں کا تیسرا بابرکت مقام ہے مسجد حرام، مسجد نوی اور پھر اس کے بعد میں مسجد اقصہ مسجد اقصہ ہمارا قبلہ بھی رہ چکا ہے سولہ سترہ مہینے تک مسلمانوں نے اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہیں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی میراج کا آغاز ہوا تھا انبیاء کی یہیں پہ میرے آقا نے امامت فرمائی تھی اور یہیں سے میرے آقا علیہ السلام نے آسمانی سفر کی شروعات کی تھی اور یہ انبیاء کی جائے پیدائش ہے انبیاء کی جائے پیدائش ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہاں پر اتنے انبیاء کرام کے مزارات ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں مسجد اقصہ کی بنیاد خانہ کعبہ کے چالیس سال کے بعد میں رکھی گئی تھی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ پہلی زمین روح زمین پر پہلی مسجد کونسی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام حضرت ابو ذر نے پوچھا اس کے بعد میں کونسی مسجد دنیا میں سب سے پہلے بنی تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصہ تو پوچھا گیا کہ دونوں کے ترمیان کتنا فاصلہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چالیس سال یعنی مسجد حرام کے چالیس سال کے بعد میں مسجد اقصہ کی تعمیر ہوئی اب مسجد اقصہ کی تعمیر ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام یا آپ کی اولاد نے کی اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ جس جگہ پر لگایا تھا اسی جگہ پر حضرت دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی لیکن آپ کے انتقال کا وقت آ گیا بیت المقدس مسجد اقصہ تیار نہیں ہوئی تو حضرت سلمان علیہ السلام کو وسیعت کی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا یہاں تک کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا آپ کھڑے رہتے تھے جناتوں سے کام کرواتے تھے اب پتا تھا کہ میرا انتقال ہو گیا تو جنات پھر بھاگ جائیں گے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کا انتقال ہو گیا آپ اسا پہ ٹیک لگائے گھڑے رہے جناتوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ کام کرتے رہے کرتے رہے کافی زمانے تک کام کرتے رہے آپ کے اسا کو دیمک نے جب چاٹ لیا دیمک کو چاٹ لیا تو دیمک نے جب چاٹا تو دیرے دیرے اسا گیرا تو آپ زمین پہ آ گئے تب جناتوں کو پتا چلا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے مسجد اقصہ میں تین سو سے زیادہ متبرک مقامات ہیں سیکڑو انبیاء کی قبریں رام اللہ ہی جگہ ہے وہاں پہ تین سو زیادہ انبیاء اکرام کے مزار آتے ہیں ایک قصبہ ہے اس میں ستر انبیاء اکرام کے مزار آتے ہیں تبریہ ہی جگہ وہاں پہ بھی ستر سے دائد نبیوں کے مزار آتے ہیں غزہ جہاں پہ جنگ چل رہی ہے وہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پر دادا حضرت حاشم کا مزار ہے تو یہ وہ متبرک جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کا ایمانی رشتہ ہر دور کے اندر قائم رہا ہے اور روایتوں میں آتا میرے آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کو تعمیر کیا تو یہ دعا کی تھی کہ جو اس میں نماز کے لئے آئے اللہ اس کو گناہوں سے پاک ساب کر دے یہاں تک کہ وہ ایسے ہی ہو جائے جیسے پیدا ہوتے وقت میں تھا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حج اور عمرہ کے نیت سے مسجد اقصہ سے اعرام باندھے اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے یا پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی اور یہاں پر ایک بڑی لمبی پلاننگ میں میں آپ کو بتاؤ آج آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں مسجد اقصہ کو تو مسلمانوں کی نسلوں کے دماغ سے مسجد اقصہ کو نکالنے کے لئے انہوں نے ایسی پلاننگ کی ہے کہ نیت پر آپ سرچ کریں گے کہ مسجد اقصہ تو آپ کو گولڈن گمبت کی تصویر نظر آئے گی حالانکہ جو گولڈن گمبت جو مسجد اقصہ کا نیت پر دکھایا جاتا ہے وہ مسجد اقصہ نہیں ہے وہ مسجد اقصہ نہیں ہے بلکہ وہ تو قبط سخرا ہے جہاں سے میرا آقا علیہ السلام نے میراج کا آغاز کیا تھا مسجد اقصہ کا گمبت گولڈن کلر کا نہیں ہے بلکہ وہ تو سیائی مائل سرمائی کلر کا گمبت ہے تو یہ اس لیے نیت پر انہوں نے ایسا ڈالا ہے تاکہ مسلمان اصل مسجد اقصہ کو بھول جائیں اور ہم اس کو گرا کر کے جیسا چاہیں ویسا کر لیں آج بھی آپ دیکھیں یہودی مسجد اقصہ کے نیچے سرنگے کھوڑ رہے ہیں اس کو کھوکلا کر رہے ہیں اور گیر ضروری طور پڑ کر رہے ہیں 21 اگست 1979 میں کوڈینیس مائیکل روحان نامی ایک یودی نے اس میں آگ بھی لگائی تھی تین گھنٹے تک آگ لگتی رہی مسجد کا ایک بڑا حصہ جنوبی مشریقی علاقہ اس کے اندر شہید ہو گیا سلطان نوردین زنگی نے جو ممبر نصب کروایا تھا وہ ممبر بھی اس کے اندر جل گیا تو یہ ان کی ہمیشہ سے یہ پلاننگ رہی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں جو بھی ان کی پلاننگ کی خلاف جاتا ہے تو اسے وہ زندہ رہنے کا حق ہے صدر صدام حسین کے بارے میں یہ بات تو صحیح ہے کہ ملکی حالات کی وجہ سے ایسا ہوا لیکن کچھ خبروں کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدام حسین کو جو فانسی پہ چڑھایا گیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ فلسطین کی حمایت کرتے تھے اسی لیے جب ان کو فانسی کے فندے پہ لٹکایا گیا تو انہوں نے فانسی پہ لٹکتے وقت میں یہ جملہ کہا تھا کہ فلسطین فلسطینوں کا ہے یعنی جو بھی ان کے یعودیوں کے موقع کے خلاف جاتا ہے اسے وہ زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے ہیں اب اس کے بعد میں ایک بڑی جو خون چکا یہاں پہ تاریخ ہے یہاں پہ خاص بات جو میں اس درس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دنیا کی مٹی بر قوم آج پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے یعودی قوم اور مسلمان لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں پھر بھی پسپاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ان کی کانفرنس ہوئی تھی اور پھر انہوں نے کام کرنا شروع کیا معلوم انہوں نے کتنا لمبا کام کیا یہودیوں نے پچاس سال تک محنت کی پچاس سال تک پلاننگ بنائی اور جو قوم محنت کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ قوم پھر آگے پڑتی ہے اٹھارہ سو سنتیانوے میں سویزر لینڈ میں انہوں نے کانفرنس کی اور اسرائیل نام کی ایک حکومت کے قیام کا انہوں نے پلان بنایا پھر اس کے بعد میں سو سال ان کو لگے سو سال کے اندر آج آپ دیکھ لیں پیسوں کے ذریعے اپنے شرارتی ذہن کے ذریعے وہ پوری دنیا میں چھا گئے انہوں نے کیا کیا معلوم ہے انہوں نے اپنے بچوں کو سائنس میں آگے بڑھایا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھایا اور معیشت کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو آگے بڑھایا اور پھر عالم یہ ہوا کہ امریکہ میں میڈیا معیشت بیوروکریسی اقتدار سب میں بڑے بڑے عودوں پر یہ لوگ فائز ہو گئے آج یہ امریکہ کا قانون ہے کہ وہاں پر کوئی وزیر آدم یعودی نہیں ہو سکتا لیکن کوئی عیسائی اگر وزیر آدم بنے تو یعودیوں کی مرضی کے بغیر بھی نہیں بن سکتا اتنا انہوں نے کنٹرول کیا تو کیا مسلمان قوم اگر محنت کرے اور کوشش کرے تو کیا بڑے منصب تک نہیں پہنچ پاتی یعودیوں کی اس تاریخ سے جو بڑی بات میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مٹی بر قوم اگر سو سال محنت کرے تو پوری دنیا پیچھا جائے تو کروڑوں کی تعداد میں جو قوم ہے اگر وہ محنت کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے آج ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ مسلم قوم کی ایک بڑی نسل کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا محنت کے لیے تاکہ ہم بھی محنت کریں ہم بھی محنت کریں اور جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بڑا امدہ نکلے گا اس کے علاوہ جو یہاں پر موجودہ حالات کی جو تاریخ ہے اس پر پھول کر کے زیادہ گفتو کرنا بھی مناسب نہیں اس لیے تاریخ کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں مائی رمضان المعارق کی برکتوں سے مالا مال فرما اللہ ہمیں مشکل حالات سے نکلنے کی توفیق عطا فرما عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما بالخصوص ملا فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما ایل ایمان کی جان و مال عزت و عبرو ایمان و عقید عمل کی حفاظت فرما وَبَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ سَلِّيْهَ الْعَلَى سِيِّدِنَا وَشَفِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ سَلَاتًا وَسَلَامًا عَلِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ وَبِّكَ رَبِّ الْإِسْلَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ